دیئر سٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ آج کی سیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ڈاوڈ انڈمیشن لینا ہے تو آپ کو کون کون سی ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑیں گی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، ایسے ڈاکومنٹس ہیں، ایسی شرائط ہیں کہ آپ ان کو پورا کریں گے تو پھر ہی آپ کو ڈاوڈ انڈمیشن ملے گا سب سے پہلے آپ کے پاس میٹر کا ریزلٹ کارڈ ہونا چاہیے، ایسے کا ریزلٹ کارڈ ہونا چاہیے، آپ کا لارڈ میشن ٹیسٹ کا ریزلٹ کارڈ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آئیڈی کارڈ ہونا چاہیے، آپ کے فادر کا آئیڈی کارڈ ہونا چاہیے، آپ کی پاسپورٹ سائز ٹو پکس ہونی چاہیے نیکسٹ ریکوائرمنٹ ہے جی اگر میرا ایف اے یا ایف ایسی یعنی کہ انٹرمیڈیئر تین یا پانچ سال پرانا ہے تو کیا میں فائیو ویئرز اینڈیلیوی میٹمیشن دے سکتا ہوں تو آپ پانچ سالہ لاو میٹمیشن نہیں لے سکتے آپ کا ایف ایسی ایف اے جو آپ فریش ہونا چاہیے نیکسٹ ریکوائرمنٹ ہے جی مارکس ریکوائرمنٹ یعنی کہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے تو آپ کے جو FSE میں مارکس ہیں وہ 45% ہونے چاہیے لارڈ میشن ٹیسٹ میں جو مارکس ہیں وہ 50% ہونے چاہیے اگر آپ کے FSE میں 45% مارکس ہوتے ہیں اور آپ کے لارڈ میشن ٹیسٹ میں 50% سے کم مارکس ہوتے ہیں تو آپ کو امیشن نہیں ملے گا یا اگر آپ کے لارڈ میشن ٹیسٹ میں 50% سے زیادہ مارکس ہیں اور FSE میں آپ کے 45% سے کم مارکس ہے تو آپ کو پھر بھی امیشن نہیں ملے گا نیکسٹ ریکوارمنٹ ایج لیمٹ ایج لیمٹ اصل میں ہے کیا اور کتنی ایج ہے سٹوڈنٹس کی اڈمیشن لینے کے لیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ میل ہیں یعنی میل سٹوڈنٹ آپ کی 24 ایئرز ہوگی ایج اور ریلیکسیشن کر کے آپ کی 26 ایئرز تک ہو سکتی ہے ریلیکسیشن کے لیے آپ جس کالج میں یونیورسٹری میں اڈمیشن لیں گے آپ نے وہاں پہ ایک اپلیکیشن لکے دینی ہوتی ہے آپ کی پھر جو ایج ہوتی ہے اس کو ریلیکسیشن دے کر آپ کو دو سال اور دے دیا جاتے ہیں اور اگر آپ فی میل سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی جو ایج لیمٹ اوہ 26 ایرز ہے اور آپ کو ریلیکسیشن دے کر آپ کی 30 ایرز کر دی جائے گی یعنی کہ میل سٹوڈنٹس کو چھبیس سال سے بڑھا کر چھبیس سال تک اور فی میل سٹوڈنٹس کو چھبیس سال سے بڑھا کر تیس سال تک ایج لیمٹ کی ریلیکسیشن مل جاتی ہے نیکسٹ ریکوائرمنٹ ہے جی کیا لاؤر میں اڈمیشن لینے کے لیے ایف اے ایف ایس ای ایس آئی کام ڈی کام یا کوئی ان کے ایکویلنٹ کوئی ڈگری چل سکتی ہے تو جی ہاں آپ ان میں سے کسی ایک کورس کو کر کے لاؤر میشن ٹیسٹ میں اڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد اگلی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ بے فارم یا آئی ڈی کارڈ دونوں میں سے کیا چیز چاہیے بسیکلی لاؤر میں اڈمیشن لینے کے لیے کیونکہ لاؤر جو تا یونیورسٹی کلاسیز ہوتی ہیں ان میں آپ کو آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا یا آپ کبھی ایج نہیں ہوئے تو آپ بے فارم کی بنیاد پر اڈمیشن لے سکتے ہیں اور جب آپ کی ایج ہو جائے گی تو آپ نے آئی ڈی کارڈ ضرور بنوانا ہے تو ڈی اے سٹونٹ یہ چھوٹی چھوٹی ریکوائرمنٹس جن کو پورا کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ ان کو پورا نہیں کریں گے تو آپ کو لاؤر میں اڈمیشن کبھی نہیں ملے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیگن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بروقت مل سکے تو ملتے کے نیو ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ و نحسن and be positive in your life in your profession in your career